ڈھاکڑ خبر میں آپ کا سواگت ہے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رئیس خان ویشفی کلچل جی ہاں ویشفی کلچل کا وہ تازہ بلٹن لے کر ایک بار فلسطین آپ کے سامنے حاضر ہو چکے جس میں بات کرتے ہیں دیش دنیا ہی نہیں غازہ فلسطین ازرائیل اور ایران سے یوڑی کچھ خاص خبروں کی کیونکہ ان تمام خبروں پر اور چرچہ تفسرات اذکرہ کرنے کے لئے روزانہ ہمارے ساتھ جھوڑ جاتا ہے کرشن کان جی یا نکے کے جی جو بھارتی بھائیس ان کے ریٹائیڈ آفیسر ہیں وہ جیو پولیٹکس پر واقعی میں اپنی پہنی اور گہرے ہی نظر رکھتے ہیں بہت شکریہ ساتھ وقت دینے کے لئے مدہ پورانا ہے بات چیت ہم پہلے بھی کر چکے ہیں لیکن جس طریقے کے ویڈیوز اب سامنے آئے ہیں اس سے سوال اور کھڑے ہو گئے ہیں اجید ڈوبال پتین کے سامنے جا کر کیوں بتا رہے ہیں کہ ناریندر موڈی نے یوکرین میں جا کر کیا کیا ہے اب ایسا لگتا ہے کہ روس بھی کہیں نہ کہیں سے زیادہ وہ دھیان دے رہا ہے ہر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناریندر موڈی اس کو بتانا چاہیے روس کے راشترپتی کو کہ بھائی جو ہم کر رہے ہیں وہ اپنی ڈومیسٹک اسثتی کے کارن کر رہے ہیں ہماری مضبوری ہے ہم جہاں تہاں گھوم رہے ہیں ہماری فورن پولیسی میں جو ہم بولتے ہیں وہ ہی کریں ایسا چیز نہیں ہوتا ہے ڈومیسٹک پولیس میں بھی نہیں کر رہے ہیں آم جنتہ کو ہم دینے میں سمرت ہے اس کو پتین بکھو بھی سمجھیں گے ایسا نہیں کہ نہیں سمجھیں گے لیکن یہاں کی بات وہاں وہاں کی بات یہاں وہاں کی اس پتینک جو ایک میڈیا ہے وہاں اس نے یہ خور دی اور اس کے بعد سے پھر سے ان کو بتانا پڑا کہ نہیں رہی ہے ہم نے یہ کہا وہ کہا وہاں بھی پوچھا گیا کہ کیا کچھ میسیج آیا ہے جلنسکی کی طرف سے دی موڈی خود گئے ہیں ملنے کے لیے تن کے مادم سے میسیج بھیجاؤ کہ شانتی دورہ کہتا نہیں کوئی میسیج نہیں ہے تو آپ کیا کرنے کہتے ہیں بھائی نا میسیج ہے کیا ہمارا میسیج وہاں دیا گیا تو نہیں دیا گیا تو آپ کیا رہے ہیں تو اس پر دوبال جو پہنچے باقی لوگوں سے بات کیے ریکویسٹ کیا ہوگا تو اس پر مل گئے پتین نہیں مل گئے پتین جنرلی ایسے لوگوں سے نہیں ملتے ہیں حالانکہ یہاں کلاریفیکیشن دیا گیا کہ ہمارا فورن پولیسی تھیل لیور پر کام کرتا ہے دوسرے لوگوں نے کہا ہے ان لوگوں نے کہا ہے ایک تو موڈی خود کرتے ہیں کیا کرتے ہیں نہیں کرتے وہ خود جانے نمبر ٹو پہ ویدیش منتری آج کل خوب دورہ کر رہے ہیں اور تیسری پہ یہ لوگ جو NSA ہیں یا فورن سیکرٹری ہیں یا ہمارے ویدیش منترالے کے پروکتہ وغیرہ ہیں وہ لوگ آتے جاتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں تو یہ سب ملا کہ ہماری دیش کی جنتہ کو بھڑی لگے کہ ہم بڑا چیز کر رہے ہیں وہاں سے یہاں ڈیمانڈ آ رہا ہے ایکسپلانیشن مانگ رہے ہیں اور ہماری کہیں نہ کہیں سے ہمارا آدھار جو بھی دیش نیتی کا ہے وہ کمجوڑ ہو رہا ہے اور مائنے اس کا گمبھرتا اس کی ختم ہو رہی ہے جی ڈروز دورے کے بعد موڈی نے فون کر کے بائیڈن کو پورے ماملے کی جانکاری دی اور یوکرین دورے کے بعد موڈی نے NSA کو بھیج دیا پوتین کے پاس یہ وہ لوگ ہیں جو رات دن کہہ رہے ہیں کہ آج پوری دنیا ہمارے سامنے جھکی ہوئی ہے نریندر موڈی کے آنے کے بعد سے بھارتی ہے پاسپورٹ کی میز بڑھ گئی ہے اب لوگ جھک کر بھارت کے سامنے ملتے ہیں تمام ویڈیوز بھی سامنے آتے ہیں کہ لوگ پیر چھوڑے ہیں موڈی کے اب جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں وہ سمجھیں ہم ان کے ویچاروں کو بدل نہیں سکتے ہیں وہ بہت جمانے سے ووٹس اپ کے میڈیا سے جو پڑھ رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں ان کی بات ہی مطلب کرنا بھی بیکار ہے کل اپر سو میں ایک دکان میں گیا تھا کچھ خرد نے تو ایک بندہ موڈسائکل لے کے آئے تھا کچھ ڈیمیج تھا بتا رہا تھا کی دیکھتے دیکھتے کسی نے موڈسائکل سے لے کے چاہی لی اور سٹارٹ کر کے لے کے بھاگ گیا اس کے پیچھے یہ لو بھاگے ہیں گویلائے ڈیری یعنی یہاں کے دوارکہ کے پاس یہ لو مایہ پوری پہنچے مایہ پوری میں فیکٹری ہے جتنے بھی پورانے کار چھوڑی کے ہیں موڈسائکل لے کے جائیے سستے درو پہ لے کے گھنٹے ورکہ اندر میں پاٹ پورجہ نکال کے اس کا سب کچھ بدل دیتے ہیں یہاں مایہ پوری کے پولیس کو بھی پتا ہے یہاں مطلب ایک انڈسٹری ہے وہاں پہ لیکن یہ لوگوں وہاں پہنچے ہیں جب تک پہنچے موڈسائکل کا سب کھولنا کھالنا شروع کر دیا تھا انہوں نے کہا کی اور جس نے چوری کی تھی وہ پیسے لے کے جا چکا تھا آدھے گھنٹے کھنٹر میں یہاں مطلب ان کا وہ ہے تو وہاں کی پولیس بھی پہنچی پولیس نے کہا کہ بھئیہ ایسا کچھ نہیں ہوا اس کیے بھی چاچا یا ماں ماں پولیس میں تھے اس سے بات کروائی دونوں پولیس والے نے بات کی اور اس کے آگے پیٹالیس فرط کھنٹر میں موڈسائکل کے پارٹ پورجہ دے دیئے کہ بھئی تم جوڑو توڑو جاؤ یہاں سے میں نے اس پر ایک ٹپنی کی میں نے اس پر ٹک کرنے بھی کی یہ دیش میں بڑھتی بیروزگاری کے کارن ہے میں نے کچھ خاص مطلب وہ بیروزگاری کارنی ان کے دماغ میں ایسا کچھڑا بھرہا ہے بیروزگاری کہاں بڑھ رہی ہے موڈی جی نے تو سب بیروزگاروں کو مطلب وہ کر دیا یہی ہمارے ویدش نیتی کی بات ہے جی دیکھ رہے ہیں کیا بتایا سر مطلب دماغ میں گوبر اتنا بھر گیا ہے کہ اسے سمجھ نہیں آ رہا ہے وہ کچھ اور ہی دیکھ رہا ہے اصل مددے پر دھیران ہی نہیں دینا چاہتا ہے خیر جانے دیجی ہم اگلی تب چلتے ہیں یہ چانسلر کو کیا ہو گیا جرمنی کے بڑا ڈرہ ڈرہ سا نظر آ رہا ہے کہ ساری دنیا بھی اگر تیار ہو جائے لمبی دوری کی مسائل دینے کے لیے تو بھی وہ نہیں تیار ہوگا روس کو لمبی دوری کی مسائل دی جائیں اسے اتنا ڈرگ کاہے لگ رہا ہے آج بڑے بڑے دیشوں کے جتنے بھی نیتا ہے مرکتہ میں ایک دوسرے کو کومپٹیشن دے رہا ہے لگتا ہے کہ پرتیوگتہ چل پڑی ہے کہ مرکتہ کی بات کرے حالانکہ ابھی جو انہوں نے بات کی یہ صحیح ہے یہ کیول اپنی لئے نہیں ان کے جو وہاں کے جو بڑے بڑے گھرانے ہیں آرثی کستیتی سے جو بڑے بڑے لوگ ہیں جن کی پونجی کا توتی بولتا ہر جگہ وار انڈسٹری تک کی لوگ انہوں نے بتایا ہوگا کہ گروہ دیکھ سیکنڈ ورل وار کے سمیے میں روس نے ہمارے اچھی پیٹائی کی ہے اس سمیے یو ایس اس اصار ہوتا تھا اور بھی پہلے جو وہاں کے گریٹ پیٹرز یا جو ہی راجہ تھے فرانس نے ایکٹرمن کیا تھا گھوسا تھا روس نے ان کو بری طرح مارا تھا چھوڑا بیٹا اب ہی ہم لوگ پہنچ رہے ہیں اس کے پاس ہر طرح کے پرمانو بوم ہے ہیڈروزن بوم ہے اور وہ تمہیں تو چھوڑ دو امریکہ تک کو ہی برواد کرنے کو تیار ہے کیا تم چاہتے ہو کہ ہم ختم ہو جائے لمبی دوری اب ریڈ لائن کروس کرتے کرتے ایسے جگہ پہنچ گیا جہاں پینتا گن چاہتا ہے کہ یوروپین یونین اور نیٹو کے لوگ لڑے پیسے بھی دینے کو تیار نہیں یعنی ٹرمپ جیت گئے تو اور وہاں پہ تم مرکوں کی طرح جا رہے ہو وہاں آگے بڑھ گئے تب سمجھ لو کہ جرمنی کا کیا حالت ہوگا فرانس یوکے کچھ بھی نہیں بچنے والا ہے اور اس لیے کر رہے ہیں کہ جرمنی پر خطرہ آ رہا ہے یا ان کو ہم نظر آ رہا ہے سولج کو اور کہا رہے ہیں کہ بھائی کچھ بھی کر لے اور لوگ دے نہ دیں ہم لمبی دوری ٹینک تک دیا ٹھیک ہے وہاں تک ٹھیک ہے یوے ویز وغیرہ دے رہے ہیں ہمارے کچھ سینک بھی جا کے وہاں سے کھانے کو تیار ہیں آفسر رینک بھی جا رہے ہیں لیکن ہم اس کو نہیں دیں گے نہیں تو پھر ہمارے اوپر ید کے سیدھے سیدھے بادل مڈ رہا رہے ہیں جی مجھے کچھ اور نظر آتا اور میں چاہتا ہوں آپ اس پر تھوڑا اور کلیٹی کریں امریکہ میں جس طرح سے بائیڈن اور سٹارمر کی ملاقات ہوئی کیا اس سے ان لوگوں کو فرانس والے کو جرمنی والے کو لگتا نہیں ہوگا یار ہمارے اوپر یہ فیصلات ہو پرے ہیں ہمیں کسی چیز میں پوچھتے بھی نہیں ہیں ہم روس کے قریب میں بیٹھے ہیں ساری مصیبت ہمیں جھیل نہیں ہیں یہ سوچ بھی تو کام کرتی ہوگی نا سر یوروپین یونین جب بنا تھا جس میں ای تھری تھے انگلینڈ تو نکل گیا اور امریکہ کے مطلب جا کے اندر بیٹھا ہے چاہے وہ سٹارمر ہو یا پہلے والے جو بھی ہو ٹوریز کے نیتہ رہے ہو کوئی انتر نہیں پڑتا اور اس ای تھری میں خاص کر فرانس اور جرمنی دونوں دیشوں نے کوشش کی تھی کہ یوروپین یونین کو ہم ایک سوتانتر ویدیش نیتی اور اپنے دیش کے اندر دے سکے اور ہم اپنا ویاء پار بڑھیں اور اس کا آدھار تھا کہ فرانس نیوکلئر پاور ہے اور جرمنی ایکنومک خب سنٹر ہے اور جس کے ساتھ ساتھ اٹلی پولینڈ وغیرہ وغیرہ آئیں گے لیکن سب کرنے کے باؤزود یہاں تک کی جرمنی میں جو بھی تیل آتا تھا روح سے سیدھا اس کو امریکہ نے توڑ کے برباد کر دیا اور امریکہ ہی وہاں کا تیل بھارت اور دوسرے مادم سے خرید کر جیادہ مانگے دام پر در رہا ہے ان کی آواز بند کر دی ہے تو جو آپ کر رہے ہیں اس میں یہاں بھی نظر آتا ہے کہ یہ لوگ کریں کہ ہماری سوطندرتہ گئی ہماری سار بھومکتہ گئی آرثیق جو بھی ویپار چلتا تھا ہم جو خریدتے تھے آوکس جو بنا جس میں فرانس اور پچھلے راشترپتی جو تھے ابھی والے نہیں میکرون کے سامنے جو لیڈی مہیلا تھی وہاں کی ان کے سامنے ہوا تھا اور انہوں نے آسٹریلیا کو نیوکلیٹ پاور سب میرد دینے کے بلین ڈالرز کے اوپر ہوا تھا اور امریکہ کے راشترپتی نے ابھی جو ہی بائی دین منو کے سامنے اس کو تڑوا کے اپنا کروا دیا کافی ہنگامہ ہوا تھا گصہ آیا تھا یہ آیا تھا لیکن امریکہ نے اندر 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 منانے کی بات کی اور مان گئے تو ان کا کچھ بھی اب نہیں چل رہا ہے تو یہ چیز ہو سکتا کہ اب بول رہے ہیں لیکن ڈر بھی ہے جس میں ہے کہ یہ دی گرے گا فرانس اور امریکہ انگلینڈ کے ساتھ ساتھ اور بھی کہیں پہلو ہو سکتے ہیں لیکن کیونکہ وقت کا تقاضہ ہے خبریں زیادہ ہیں اس لیے اس باتشیت کو یہیں چھوڑتے ہیں اور اگلی خبر کا روک کرتے ہیں یو اے ای نے پھر سے ایک بار دو سوچ ہیں قیدیوں کو ادھر ادھر کرا دیا ہے روس اور یوکرین کے بیچ سوال میرا یہ ہے کہ ترکی یہ کام کرایا کرتا تھا وہ کیوں خاموش ہے ترکی سے روس کا کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں وہ ایک طرح سے کہیں تو اندرونی کھٹ پٹو نظر آ رہا ہے یوکرین کے مسئلے پر تو تھا ہی تھا کیونکہ ترکی کے جتنے ڈرونز تھے وہ اس سماعے کے لئے ایڈوانس تھے آج تو اب پیچھے ہو گئے پچھلے دو دھائیس سال میں کافی ایڈوانس ہوا ہے اور یا یوکرین کے یودھ چھتر میں گیا ان کے کچھ ویسے پریزنس آب وار جو رشیا سے اور یوکرین کے بیس میں کتر کے مادہم سے یا یوےی کے مادہم سے جو ہوا ان کو اس شر پہ چھوڑا گیا تھا کہ یہ لوگ ترکی میں رہیں گے اور جب تک یودھ نہیں ختم ہوتا ہے تب تک ان کو نہیں چھوڑا جائے گا اور ترکی نے چھوڑ دیا جب جلنس کی وہاں پہنچے تو بینہ رشیا سے آپ سے بات چیت کی ہوئے اور بھی کئی طرح کی باتیں خاص کا جب سے گازہ پٹی میں لڑائی چل رہا ہے وہاں پر دیکھیں تو ترکی کا جو اندر کا اور باہر کا جو نیتی ہے وہ بہت ہی مطلب ایک طرح سے پاکھنڈ سے بڑھا ہوا ویعاپار کے لیے وہ اپنا اسرائیل سے سمبند بنا رہے اور یہاں کی جو ترکی کے مادھم سے جاتا تھا اور سارا کا سارا وہاں افریقی دیشوں میں پہنچنے کے بجے امریکہ اور یورپین یونین کو پہنچ گیا اور یہ لو بڑے دام پر اس کو فائدہ کرنے لگے کمانے لگے اس لیے یہ سب چل رہا ہے جی کیا اس کو الٹ کے اس طریقے سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ روس اگر ترکی کو ایسے ہی بڑھاوہ دے گا تو ارب دیشوں میں تو اس سے کچھ فائدہ ہوگا نہیں لیکن اگر وہ یوے ای کو بڑھاوہ دیتا ہے اسے آگے رکھتا ہے تو یوے ای کے راستے وہ جیسے سعودی عربی پہنچ جاتے ہیں پوتین اور تمام ادھر پورے غازہ میں ان کا ہستقشے بتایا جاتا ہے ایران تک ہے تو وہ بھی اپنے آپ کو یہاں آسانی سے فیلہ سکتے ہیں ترکی کی جگہ یوے ای زیادہ کام آ سکتا ہے یہ بھی پولیسی کام کر رہی ہے بلکل صحیح جیو پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ ہے آپ کی اور اس میں ایران کا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے باقی سب تو ہی ہیں ایران کا بھی ہے کہ بھائی جہاں سے ہمارا ہو سکتا ہے چونکہ یوے ای اور اس سب جگہوں میں حماس کے بھی پرتی ندھی ہے ایران کے بھی ہے اور وہ کہیں کہیں سے مدھہستتہ کرواتا اس لئے اس کی جو آپ کہہ رہے اس کی سمبھونہ پوری بنتی ہے جی نوروی پولیس نے آخر وہاں کے کراؤن پرنس کو کیوں گرفتار کر لیا کیا ایسا ہو گیا یہاں تو دیکھیں ایک پارشاد کو پولیس نہیں گرفتار کر پاتی ہے ستہ دھاری پارٹی کے یہ ابھی ایک عجیب شا تماشا سا ہے مطلب ان کی ماں وہاں کی مطلب queen ہے یہ ستہائیس سٹھائیس سال کے ہے اور اس کی بات بنے گی کہ یہ وہاں کیا پرنس بن ہے بھلے ان کا کچھ انکار نہ ہو انگلینڈ کی ہی queen کی طرح یا king کی طرح ہے لیکن کہتے ہیں کہ کسی عورت کے ساتھ ان کا سنبھن تھا یا girlfriend تھی یا جو بھی تھی اور ان کے پاس جاتے تھے لیکن عورت نے منع کر دیا آگے ملنے سے تو جب اس نے گز جاتے تھے اور نورویگ کی پولیس نے ان کو کہا تھا کہ وہاں نہیں جائیں گے مطلب ریسٹرین کیا تھے اس کے باؤزیو دے پہنچ گئے تھے نشرے میں ہنگامہ کیا وہاں پایا گیا کچھ آکو تھے کچھ وہ تھے دھککہ دھکی ہوئے وہ گھائل بھی ہوئی تو نورویگ نے پولیس نے کہا کہ بھائی یہ گڑبن بات ہو رہا اس کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا حالانکہ ان کے جو تو وکیل صاحب ان کا کہنا کہ میں اتنی چھوٹی سی بات بندے کو جیل میں ڈال دیں حالانکہ یہ نہیں کہا کہ وہ پرنس ہیں یا آگے بنیں گے وہ بات وہاں کے کانون میں چیز نہیں بنتا ہے کہیں نہ کہیں سے ابھی بھی وہاں کا اس طرح کا پرجاتانترک براوری کی بات وہ لوگ کرتے ہیں اور دکھاتے بھی ہیں اور اٹھا کے جیل میں ڈال دیں چھوٹ جاگ سے شرابی اپنے شرابی جس میں نتھو ران کی باتیں ہوتی ہیں بلکل بلکل وہ دیکھی ہوئی ہے اسی طرح کی بات کا ہے اس فلم کی جو مجھے سب سے اچھی بات لگتی ہے سر وہ یہ کہ آمیتاب کو ہر فلم میں غریب دکھایا گیا صرف شرابی ایک ایسی فلم ہے جس میں آمیتاب کو مالدار دکھایا گیا دولت مند کا بیٹا دکھایا گیا خیر اس کو چھوڑتے ہیں نوروے کی طرف پھر سے چلتے ہیں نوروے والے چائنا کیوں پہنچ گئے ہیں سر نوروے والے چین میں پہنچے ہیں کہتے ہیں کہ ان کا اگلے وست ستر سال کا ان کا ایک جو ڈپلومیٹک ریلیشن ہوا ہو جائے گا اس لئے بڑے خوش ہے وہاں کے پردھان منتی راشترپتی جو بھی اور چین پہنچے ہوئے لیکن مکھے مددہ ہے کہ ان کا نویش پونجی دونوں کے دیشوں میں کافی جبرجست ہے اور اس کو بڑھانے کے لئے گئے ہوئے ہیں اور اپنے ساتھ یہاں کے جیسے کہہ بھی جاتے ہیں ہمارے دیش کے پردھان منتری جاتے ہیں تو یہاں کے بڑے بڑے جو پونجی پتی ہیں جو کورپریٹ ورلڈ ہے اس کے پرتنیدری جاتے ہیں وہاں کے پرتنیدری آ کے بلتے ہیں اور جو یہ دونوں مل کے کہتے ہیں اس پر سائن کر دیتے جو پہلے سے بات چلا رہا ہے اور اس وقت کہتے ہیں کہ جو ان کا بیعپار کا پرتنیدری منڈل ہے وہ چھوٹا ہے لیکن اس کے بوضور جو بڑے بڑے بیعپار ہیں وہ لوگ ہیں اور اس کے لئے پہنچے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات میں کہتے ہیں کہ ہاں ہم چین کی اس بات سے مانتے ہیں کہ جہاں تک پیلسٹین سٹیٹ کی بات ہے اس کو پورنسو دردار اور راجے کا ادھکار ملنا چاہیے تاکہ وہاں پرشانتی ہو سکے جی چلیے اچھی بات ہے اگر پیلسٹین کی بھی بات وہاں پہ کی جا رہی ہے پرشانت مہا ساغر میں چین کو جرمنی سے کیا دکت ہو رہی ہے پرشانت مہا ساغر میں جہاں تک بات ہے کیول وہی سے نہیں ہے ان کا تائیوان سے بیچ میں جو سمدر ہے یا سٹریٹ سٹی اے آئی ٹی یا کھاڑیوں کا ہے اس کے بیچ میں کہتا ہے کہ اور کوئی دیش نہیں آ سکتا ہے اس کا اور بیس سال کے بعد بینا اجازت لیے ہوئے ان کا فریگیٹ یعنی لڑنے والا ایک شپ جو ہے یہاں کو گزرا ہے اور اس لئے چین نے ان کو دھمکی دی اور کہا ہے کہ اس سے ہمارے سیکیورٹی میں ہمارے راستی سیکیورٹی میں خلل پڑتا ہے آپ ایسی حرکتیں نہ کریں اور اس طرح کا بیان جاری کیا ہے اور چین کو پٹکنی دینے کے لیے کوئی ایک نیا سنگٹھن یا کوئی چیز ہے جس کا نام بتا جارہا اے یو کے یو ایس یہ کیا ہے سر اوکس اے جیسے بھارت ہے وہ الگ دیشوں کے ساتھ ہیں فائی آئیز کر کے کنیڈا کیوں آنا چاہتا ہے کنیڈا کیوں شامل ہونا چاہتا ہے کنیڈا اس لئے شامل ہونا چاہتا ہے چین کو جہاں تک ہرانے کی بات ہے ٹریڈ میں ہو یا آگے ملیٹری میں ہو اور آکس کے پاس آج کے سب سے آدھون نکتم ہتھیار سے جس طرح کے جہاز ہے جس میں آٹی فیشل انٹیلیزنس ہے سائیبر کیپیبلیٹیز ہے وہ اس طرح کے بیلیسٹک مسائل ہے اس میں شامل ہو کے کنیڈا کو بھی لاب ہوگا کنیڈا کا جہاں تک ڈیفنس بجٹ ہے وہ اگلے کونگو میں تخت پلٹ کے آروب میں کئی امریکی سمیت بہت سارے لوگوں کو مرکیر کی سزا سنائی گئی ہے آج ایسی خبر میڈے جولی ساری ہے امریکہ کے سپین کے اور چیک گنڈا جی کے بہت سارے لوگوں کو یہاں سرکار نے گرفتار کروایا جانکاری کیا ہے سپریم کوٹ الیکشن کمیشن دونوں میں اس کی مانیتہ دیئے کی کیون پرتیش سے جی جو نکٹ مومی دوار تھا اس کو چیالیس سیت پرسنٹ کے آس پاس رک گیا اور وہاں ساندھتا بھاگ کے سپین چلا گیا اور سپین کے راشت پتی کہنے آگا ہوا شرن آر تو کیوں ان سے وہاں کے سیرے راشت پتی پردان منتری اس طرح کے نور اور اس لیے وہاں پہ ابھی بھی پوری کوشش امریکہ کی یہاں کی سینہ کو بھڑکانے کی کر رہے تو تین امریکی دو اسپانیش اور ایک چک گھن راج کے لوگ کو پکڑا جا چکا ہے امریکہ نے مانا کہ تین لو پکڑے جا چکے ہیں اور تین میں ایک ملیٹری پرسنل ملیٹری پرسنل وہاں کیا کرنے گئے تھے یعنی یہ جو وینجولا کہ رہا ہے کہ ان کی ان کا کوشش تھا کہ وہاں کے میر کا اس آس کیا جائے تاکہ پورے اس کے دیش میں وینجولا میں پھر سہنگامہ ہو جائے اور یہاں تک کہ یہ مدرو مارنے کا بھی پلان کر رہے تھے جو امریکی اور سپانیش جو ہے حالانکہ لوگ نے انکار کر دیا کہ مارنا نچا رہے ہیں امریکہ کے پروکتہ کہتے ہیں کہ ہم تو وہاں پرجات انتر کی ستھاپنا کرنا چاہتے ہیں مار پیٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں جی لیکن صاف آپ کی بات جو ہمیشہ کہتے ہیں کہ جہاں امریکہ سمرتی سرکار نہیں ہے وہاں یہ کچھ بھی کرا سکتے ہیں کسی بھی حد تن جا سکتے ہیں ستھا اپنے قبضے میں رکھنے کے لئے اب شروعات کرتے ہیں امریکہ چناؤ سے جوڑی خبروں کی نیسٹر ڈیمز کی بھویشے وانیوں کی کی چرچہ ہو رہی ہے امریکی چناؤ کے دوران شروعات دور میں کہوں تو بلکل بھاکواس ہے اور یہ ہے ایتھوس سیلوم یہ پچھلے دو تین سال سے مطلب کچھ نہ کچھ بھویشوانی کر رہے ہیں اور خود ہی بتا رہے بھائی میں جو بھویشوانی کی تھی کتنی سچ ہوئی ایک چھوٹا گرہ جس کو آسٹروائیڈ کہتے ہیں انگری جی میں جو کی سورے منڈل میں گھومتے رہتے ہیں گرہ ہمارے پرثوی ہوا چندرمہ وگر ہوا اور چھوٹے چھوٹے ہیں جو کچھ کلومیٹر کے لنبائی میں گرتے ہیں اور اس کے بارے میں کہا تھا کہ یہ آئیں گے اور آگیا یا ایسٹرونومی کا سائنس کا ہے اس میں کوئی بھویشوانی کی بات نہیں ہے دوسری بات انہوں نے کہا کہ یہ برزیلین ہے ویسے کوویڈ نائنٹین کا یہ حسر ہوگا وہ ہوگا تیسری بات ہے کہ ایلان مسک ٹویٹر کھرد لے گی وو نیوز میں آ چکا تھا میں بھویشوانی کرتا ہوں کہ تریتیو وشد ہوگا جس میں مینی نیوکلئر پاور کا استعمال کیا جائے چھوٹا والا جس کو ٹیکٹی میں اور ساؤ چائنہ میں مطلب نیچول ڈیساسٹر کی جس میں تفان آیا سب کو پتائے کب ہونے والا ہے اور کہتے یہ کہتے کہ تریتیو وشد ہوگا لیکن وہ یوکرین یا میڈی لیشت کار میں ہوگا یا چائنہ میں ہوگا ساؤ چائنہ میں جہاں پہ امریک ان کے بیچ میں ہوگا تو کچھ بول تو اب جیسے ادھان کے لیے میں یہ کہتا راست پتی بنتے ہی اوہیو سے چون چون کر حیثیوں کو نکال دوں گا پرمپ نے دعویٰ کیا ہے سر دیکھ میں اتنا بتانا چاہوں گا کہ اوہیو کے ساتھ دو تین اور راجیوں میں پیچھلے ورش جہاں آسی ہزار کی آبادی تھی لوگ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں کیونکہ بہت ساری فیکٹریز بند ہو گئے یہ پونجی واد کا ایک سامان سا پرکرن ہے جو چلتے رہتا اور وہاں کے لوگ آ کہ اپنے لوگ کو بھلا اور یہ لوگ آ وہاں پہ مزدوری کا کام کرنے لگے حالانکہ بیس بھلا بھلا پرشو میں چلے گئے ہیں ان کے بیچاروں کا بھلا پرچار پرسار نہیں ہو رہا ہے ٹرمپ بہت نم نم نستر کی باتیں کر رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے ہیں جی میں ایک منٹ رہوں گا اور چاہوں گا کہ ہماری جو ویور وقت دیں اور اس پر بات کر لیتے ہیں ہم جو بار بار کہتے ہیں کہ وام پن سے کچھ نہیں کر رہا مجھے لگ رہا پون جی کی کمی ہے چیزیں تو چاہتا ہے کوئی آدمی weekly اخبار بھی چھاپے تو کیسے کتنی دور تک پہنچا پائے گا اور اس کے لئے بہت سارا پیسہ چاہیے شوشل میڈیا کے لئے بھی چلانے کے لئے پورا ایک management سسٹم چاہیے کہنا بہت آسانے کہ رویش کمار ایک اپیسوڈ دن بھر میں بناتے ہیں لیکن اس کے لئے پوری ایک ٹیم بیٹھا رکھی تب جا کے وہ پوزی پتھیوں کے پتھی جو نبی پرتیشت ہے پیسہ تو چاہیے نظر پیسہ کہاں سے آئے گا اس لئے سفر ہو ہے جنتہ خود بخود اس کا اپائے کرتی آم آدھنی پارٹی کا آم دول باہر نے پتا چلا کہ بہار سے پیسے آئے تھے لیکن جب میری بات چیت ملاقات ہوئی تھی ارون کے جیوال سے تو انہوں نے کہا تھا کہ پیسے جنتہ دے گیا سمجھ ان کو ہوتی 9 by 11 جو ٹاور کو گرا دیا تھا تو اس کے گرنے کے بعد انہوں نے پہلا بیان دیا تھا کہ یہ دیش کے اندر کے لوگوں نے کیا چونکہ وہ ڈیموکریٹس ہیں جو بھی اس طرح کے راشترپتی تھا اس کے خلاف یہ بات کرنے کوشش کر رہی تھی تو اپنے سامنے آنے کیلئے کچھ بیان دیتی ہے اور ابھی جو ابھی حیثیوں کے خلاف ہو رہا اس میں پوری طرح سے بول رہی ہے انہوں نے یہاں تک ایک بیان دیا کملا حیرس کے بولی جہاں تک ان کے جو پریزیڈنٹ ہوئی ہیں بائی ڈین وہ کہیں سے بھی یہاں کے نریندر موڈی اور لوگ کو پسند نہیں کرتے تو جائیں تو کہاں جائیں جی لیکن سوال تو نریندر موڈی کے بھکتوں پر جو رات دن پوجا کر رہے ہیں ٹرمپ کے جیتنے کی جو رات سڑک کے کنارے تم پکوڑا بیچ رہے ہو اور اس کو تم روزگار سمجھتے ہو تو تم اس سے مکت پاؤ اور ایک صحیح میں روزگار کے لیے صحیح میں سواستہ اور شکچہ ریوستہ کے لیے ایک ایسی سماز کے لیے جہاں ایک دوسرے سے انسان گھرنا نہ نہ کرے بلکہ ایک دوسرے کو آگے بڑھانے کے لیے مدد کرے اس کی بات چت کرتے ہو تو تمہارے لئے اور کوئی چارہ نہیں ہے بلکہ ایک مطر چارہ ہے کہ وام پنت کی ہمارے بھائیس چھل لیں گے یا مانگل ستر چھل لیں گے وگر وگر تیروں نے چھین نہیں چونکہ ہمارے پاس چھین چھین گے کیا کچھ کچھ جو بھول دینا بات میں کیا کرنا ہے بات الگ ہے اور جہاں تک گن بنانے والے جو بناتے ہیں میں انٹرنیشنل کی بات نہیں کر رہے ہیں ان کی ادھیکار وں کی پتن کو کیا بولیں گے تم نے ریڈ کروس میں یہاں ریڈ لائم یہاں تک کروس کیا کہتے ہیں کہ بلی کو تب تک ہی کھدیڑو جب تک اس کے پیچھے دیوال آ جائے یعنی اب بلی پیچھے نہیں بہا سکتی تو کاؤنٹر اٹیک کرے گی وہ حالت تم نے رشن فورسس ہی کر رکھی ہے تم کورس میں گھوش سکے ہو تم ماسکو تک یووی سے مار کر رہے ہو اور تم ہارے پاس بیلی میسائل پہنچ رہے جو کی ہائیپر سونک ہے یا سپر سونک تو ہے ہائیپر سونک مطلب پانچ گنا اس کی گتی والا نہ دے رہے ہو جس تب پتن کے پاس چارہ کیا ہوگا نیوکلئر میسائل کیا بابا اور اس لیے وہ ہاں یا دونوں طرح سا جواب دینے میں اسمر تھے انہوں نے کہا کہ خاموش کر دیا پتر کار رکھو جی چلیے غازہ سے جوڑی خبروں کا رکھ کر تا یہ بھی خبر پہلی امریکہ سے ہی آ رہی ہے بوسٹرن میں ایک شخص پہنچا اسرائیلی وانی جی دوتاباس کے باہر اور اس نے آگ لگا کر غازہ کے حق میں اپنی جان دے دی اسے پہلے بھی دو لوگ اسی طریقے سے کر چکے ہیں کیا کوئی فرق پڑتا ہے بائیڈن پر سشن کو سب سے پہلی بات تو اس نے کی فیس بک یا سوشل میڈیا میں کرنے کے پہلے لکھا تھا اس نے کہ میں کچھ ایسا کر گزروں گا پرتیرود کرنے کے لیے ویرود کرنے کے لیے جو کہ سب لوگ اچمبیت ہو جائیں گے وہاں کے پرطانہن کے رشتہ دار اور پولیس نہ سمجھ پا ہے صاف صاف کہتے ہیں کہ یہ اس لیے بائیڈین پرشاسون مدد کر رہا ہے جن سنہار میں ساتھ لے رہا ہے چونکہ یہاں کے ڈیفنس ایسے لوگ ہیں جن کی سواست ویوستانی ان کو کیوں نہیں دیا جا رہا ہے باتیں تو مڑی اچھی کی لیکن آتما ہتے آگ لگا کے یہاں بلکل گلت بات ہے اتنی سمجھ ان کو آتی ہے اس طرح کی وامپنتھی سوچ ہے ان کی تو ان کو ایسے لوگوں کے ساتھ ملنا چاہیے تھا جو کی ایک ماحول کھڑا کریں کامدولن کھڑا کریں اور ان دونوں کو چاہے وہ ڈیپبلیکن ہوئے ڈیموکرٹس ان کو ہرا کے ایک وکلپ کی ڈازمی تک کریں میں تو اتنا ہی کہنا چاہوں گا جی چھالیے اگلی خبر سعودی عرب کے حوالے سے اس نے کہا کہ جب تک اسرائیل سے سمبن سامانے نہیں کیے جائیں گے جب تک فلسطین کو پونڈا جگہ درجہ نہیں دیا جائے گا یو اے ہی کہہ رہا ہے کہ جب تک فلسطین کو درجہ نہیں دیا جائے گا تب تک ہم غازہ میں یود و پرانت کسی بھی کارے میں حصہ نہیں لیں گے یہ دونوں دیشوں کے جو بڑے دیش ہیں ان کے بیان کیا کہلاتے ہیں اب یو اے ہی تو بہت چھوٹا دیش ہے سعودی عربیہ بہت بڑا ہے بہت پاوفل ہے اور جس طریقے سے وہ پرو امریکہ پرو ازرائیل کا کام کر رہا ہے ایسے کہیں تو یو اے بھی کر رہا اور ایسے آٹھ دست دیش پورا کر رہا ہے یہ لوگ میں اتنا ہی کہوں گا یا وہاں کے جنتہ سن رہی ہے اور ہمارے جنتہ سمجھ رہی ہے کہ جو بھی ہمارے نیتہ بول رہے ہیں اس کے کتھنی اور کرنی میں دیکھو کچھ انتر ہے کیا کیونکہ کتھنی میں بہت کم ہی لوگ ہیں جس نے آپ نے لومر کی بات کی امریکہ میں یا ٹرم کی بات کی کہ ہم ستہ میں تو ان ہیتیوں کو یہاں سے ہیتیوں کو ایسا بھگا دیں گے سب لوگ سب اچھی تا اچھی اچھی باتیں کرتے کہ میں بھائیا آتے ہی ستہ میں سو دن کے اندر میں اتنے کروڑ نوکری پیدا کر دوں گا کوئی بھی ایک دوسرے کو نہیں مارے گا بلکل پرجات انتر ہو جائے گا کچھ بھی غلط بات نہیں ہوگا کسی کے خلاف میں کوئی انیان نہیں ہوگا وغیرہ وغیرہ سب باتیں کرتے ہیں تو جو بات کرتے ہیں اور نہیں کرتے ہیں یعنی وہ دکھنپنتی ہے جو بات کرتے ہیں اس کا مطلب سمجھتے ہیں اور اس کو کاروانویت کرنے کی پوری کوشش جنتہ کے ساتھ کرتے ہیں وہی وامپنتی ہے جی اگلی خبر ایران سے ہے اگر اس نے سیٹلیٹ چھوڑ دیا ہے اور سکسسفل ہو گیا ہے تو پوری دنیا کہیں پریشان ہو رہی ہے سر آواز آپ کی کٹ گئی پرشن سمجھانے میں ٹھیک اگلی خبر ایران سے ہے اگر ایران نے سیٹلیٹ چھوڑ دیا اور وہ سفلتہ پوروک کامیاب بھی ہو گیا تو پوری دنیا کہیں پریشان ہو رہی ہے یہ ایران کی انجینئر سائنٹسٹ اور وہاں کی جنتہ کے لیے ایک اوسر ہے جس سے وہ گروانویت ہو سکتے ہیں انہوں نے بھی صاف کہا ان کے نیتاؤں نے کہا ہے کہ وہ لوگ جو سمجھ رہتے ہیں کہ ہمارے اوپر پرتیبند لگا کے ہمارے پرگتی کو روک لیں گے ایسا نہیں ہے اور انہوں نے یہ سفلتہ پوروک کیا ساڑھے پانچ سو کلومیٹر دور پرتیبی کے آر بیٹ میں اسے لانچ کر دیا دوسری جگہ آویہ صاف دکھ رہا ہے جو اسے ڈر رہا ہے خاص کر ازرائیل امریکہ فرانس اور باقی جتنے ایروپین یونین کے ہیں ان کا ڈر جائز ہے کہ ان کا بیلیسٹک میسائل کا جو راکٹ سیٹلائٹ جو پر جا رہا ہے اسی کا فردر ایکسٹینشن ہے اور یہ پوری طرح سے ایران اس میں اسی طرح سے سکشم ہو گیا جیسے نورت کوریا ہے روس چین کے تو برابری نہیں آئیں گے اور اس کا بیلیسٹک میسائل یعنی پرمانو بم لے کے اس کے وار ہیڈ میں جاتا ہے تو امریکہ کے یا پرتفی کے کسی کونے میں پہنچا سکتا ہے اور پرمانو بم اس کے پاس ہے کہ نہیں اس طرح ہم بات نہ کریں لیکن جو تین جرورت ہے وہ تقریباً اس کے پاس ہے یعنی سموردھت یورینیم میسائل کی تو بات ہم کر چکے اور دوسرا ہے تیسرہ اس کو ایکسپلوڈ کرنے کی بات وہ ہمیں نشت ہوں کی ایران کے پاس ہے جی چلیے جب اس کے پاس ہے عربی دنیا کے سامنے نہیں آئے لیکن جس کے پاس ہے وہ تو لے جا کر اپنی پرمانو بم لبی کو یعنی کہ امریکہ کھڑا کر دے رہا میڈلی لیسٹ میں تو وہ کوئی خبر نہیں ہے وہ شانتی کے لیے کرنا ہے سب کچھ یمن سے انہوں نے انس کے پروکتانے ایک ریڈیا جنرل رینگ باروار آتے ہیں انہوں نے کہا کی بھائی یہ جہاں تک اس کی بات ہے سب میری لے کے آئے کوئی بات نہیں لیکن ان کا جو آئیزن ہوور ہے دوسرا تھا وہ چپکے سے خاموشی سے ہمارے ڈر سے بھاگ گیا اور ہم چھوڑیں گے نہیں ہماری کوشش جانے رہے گی تو امریکہ نے ویسے کہنے کے لیے یہ پنڈوبی جو ہے پرمانو چالک ہے پرمانو بوم اس میں ہائک نہیں وہ ہمیں نہیں پتا ہے وہ نہیں بتائے گا لیکن وہ اس ستتی میں لائے کہ یہ دیکھ کہیں ایران اٹیک کرتا ہے تو اس حالات میں ہم اسرائیل کو کیسے بچائیں اور اس کے لیے کر رہا ہے تو امریکی ملیٹیریزم جو ہے وہ پوری طرح سے دنیا میں چھایا ہوا ہے اور دنیا کے لیے سب سے بڑا خطرہ آج امریکہ بنا ہوا ہے اس کا سامراجوادی نیتیاں پورے وشو کے مارکٹ کو قبضہ کرنے کی کوشش اور دوسری دیشوں کی وہاں کے سرکاروں کو ختم کرنا جو امریکہ ویروتی ہے جی بلکل آپ سے ہی کہہ رہے ہیں پوری دنیا اور پھر بار بار جو چرچہ چلے ہیں پوری دنیا میں کہ غازہ جنگ کے بعد یا یوکرین جنگ کے بعد نیا ایک آرڈر پوری دنیا میں دیکھنے کو ملے گا ایک نیا سسٹم نظر آ سکتا ہے کیا اسی سسٹم کو بننے سے روکنے کے لیے جنگ کو لمبا کرائے جا رہا ہے امریکہ اس چیز کو سمجھ رہا ہے اس لیے تمام جگہ وہ پوری طاقت کے ساتھ لگا ہوا ہے پیسہ بھی لگا رہا ہے اور ہر مرچے پر کھڑا بھی دکھ رہا ہے یا پردے کے پیچھے کہانی ہی کچھ اور چل رہی ہے جو ابھی تک سامنے نہیں آ پائیے دیرے دیرے پرتے اور کھلیں گی لیکن جیسے بھی جو بھی چیز ہوتی ہیں ان سے روبرو کران آپ کو ذمہ داری سمجھتے ہیں اور سر اس میں روزان آپ کو بہت ہی آسان سے طریقے میں بتاتے ہیں بہت شکریہ آپ کا پھر آپ کے ساتھ کسی اور مدی پر جونے کی کوشش کریں گے ابھی کے لیے اتنا ہی دھنیوارد Thank you instructor